بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بچے نے اپنی جو خرچی جمع کی تھی وہ خرچی ڈونیٹ کرنا چاہ رہا ہے وہ سلاف سے متاثرین جو ہیں انہیں ڈونیٹ کرنا چاہ رہا ہے تو بھائیشارہ ٹیم کے ممبران سے ہماری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک بیسے بچے سے ملوانا چاہ رہا ہے جو کہ سلاف متاثرین کو اپنی جو بھی جمع کیوئی خرچی تھی وہ ڈونیٹ کرنا چاہ رہا ہے تو میرے ساتھ موجود رہیے گا میں آپ کو تھوڑی تیر بعد یہ چلتا ہوں اسی بچے کے پاس اور اس کو انٹریوی لیتے ہیں میرے ساتھ جی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تمام دوستوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پرائس کرنا نہ بھولئے گا تاکہ تمام آنے والی ویڈیو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سلاف زدگان جو متاثرین ہیں ان کے لیے بھائی چارہ سنگت نبی سر روٹ کی جو ایک فلاحی تنظیم ہے نان ریجسٹرڈ جو ان کی امداد کے لیے جو کاروائیں کر رہی تھی جو بھی سرگرمیوں میں مصروف تھی تو جہاں تک ہو سکا دوستوں کے تعاون سے ہم نے جو کچھ بھی ہو سکا ہم نے وہ کام کیا ہے سلاف متاثرین کے لیے اور ہماری ان کاوشوں کو دیکھتے ہوئے ہماری محنت کو دیکھتے ہوئے تو ایک ننے منے بچے جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہمیں ڈھونڈا ہم سے تعاون کرنے کی کوشش کی اور ہمیں یہ کہا گیا کہ انکل ہم نے جو ہے نا ایک تفصیل ان سے خود پوچھتے ہیں اسلام علیکم بیٹا بیٹا کیا نام ہے آپ کا محمد حسنین تو بیٹا آپ کو کس طرح یہ بات ذہن میں آئی کہ آپ جو ڈونیشن کرنا چاہتے ہو میں مامو عمران کے ساتھ گیا تھا ماں چھوٹے بچے رول پر پڑھ رہے تھے اس لیے تو آپ نے کیا سوچا آپ کیا دینا چاہ رہے ہیں میں نے پھر موبائل لینا تھا اس لیے میں نے گلہ توڑنا ہے اچھا گلہ آپ لے کے آئیں ساتھ جی جاؤ لے کے آو گلہ تو جناظرین یہ ننے منے بچے تھے ان کا کہنا ہے کہ ہم جب یہ متاثرین کی جو مدد کر رہے تھے تو یہ بھی ہمارے ساتھ تھے تو انہوں نے دیکھا کہ چھوٹے بچے ہیں جو روڈوں پر بغیر ٹینٹ اور بغیر مدد و آسرہ بیٹھے ہوئے تھے اور بھوک سے نڈال تھے ان بچوں کی حالتظار دیکھ کر اس بچے نے جو یہ فیصلہ کیا کہ میں نے موبائل لینا تھا لہٰذا اب میں موبائل نہیں لوں گا تو میں نے جو رقم جمع کی ہے گلے میں تو وہ میں ان بچوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں تو اس جو سوچ جذبے کو یقینا ہم سلام پیش کرتے ہیں تو جی بچہ یہ آپ توڑ کے دیں گے جی توڑ دو کیسے توڑتے ہیں ایسے مارو ایسے تو تو جناب یہ بچے نے اپنی جو ڈیلی کی خرچی تھی وہ جمع کی ہوئی تھی اور موبائل لینا تھا تو وہ ان متاثرین صلاح متاثرین کے لیے ڈونیٹ کیے تو اس طرح کے جو بچے جو عظم رکھتے ہیں تو ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں اس جوش جذبے کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اللہ حافظ جی دوستوں اس طرح آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ وہ بچے اپنی جو بھی خرچی کے پیسے تھے وہ جمع کر کے اس نے ایک جذبہ رکھا ایک جوش رکھا چھوٹی سی عمر میں بہت اچھے خیالات کا اظہار کیا اور جتنے بھی پیسے تھے اس کے پاس جمع کی ہوئے جس طرح وہ ویڈیو میں بتا رہا ہے کہ مجھے اپنا موبائل لینا تھا لیکن میں وہاں پر جو سامان ڈسٹریبوٹ کر رہے تھے بھائی شوارہ کی ٹیم کے میمبران ان کے ساتھ وہ بچہ وہاں پر موجود تھا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں اسی کی ایج کے جو کہ وہاں پر امداد لینے باروں میں آنے میں ہیں تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اس بچے کے دل میں یہ خیال جاگا کہ یہ مصیبت ہم پر بھی آ سکتی ہے چھوٹی سی عمر میں بہت اچھی سوچ کا مظاہرہ کیا اور ہم نے جو بھی پیسے تھے وہ بھائی شوارہ ٹیم کو دے دیئے تاکہ سلامتاثرین کی جو بھی ہو سکے وہ مدد کی جائے تو اس طرح کے بچوں کو ہمیں حوصلہ افضائی کرنی چاہیے تو دوستوں میں تمام دیکھنے والوں سے خاص طور پر وہ لوگ جو پہلے پاکستان میں رہتے تھے اب فارن کنٹری میں شفٹ ہو چکے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہوئے کسی دوسرے شہر میں حجرت کر چکے ہیں میں ان سے ایک ان کے لئے میں ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ نبیسہ روڈ سے منسلک کسی بھی علاقے کی کوئی بھی ویڈیوز اگر آپ کو چاہیے ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تو انشاءاللہ آپ کی خواہشات کے مطابق جس سیریے کی خواہش کریں گے آپ کو ویڈیوز بنا کر یوٹیوب چینل پر دکھائی جائیں گے تو مجھے دعاوں میں عاد رکھے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت چاہوں گا اپنا ڈیٹ سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ